آج بچوں کو سفقہ بنایا جاتا ہے بہنے بھائیوں کو گرمی کرتی ہیں ابباس کی علم میں یہ آقا میرے بھائیوں کو سلامت رکھتا ہے بہنے دمائے کرتی ہیں آزیزوں یہ علم ابباس کے ہاتھ میں ہے اور مدینے سے چلا کربلا آگیا لشکرِ حسینی کے سردار ابباس فوج کے سردار ابباس حسین کے علمدار ابباس حزیزوں اس مجلس میں صرف یہ سوچ کے نہ رونا کہ ایک شہید کماتا ہے بلکہ یہ سوچ کے لونا شہید عام شہید نہیں افضل الشہدہ بھی ہے علمدارِ حسینی بھی انشاءاللہ آپ علم کی زارت کریں گے آٹھویں محرم آگئی میرے وطن جربل میں آٹھویں محرم کو ہر گھر سے ہر گھر میں جلوز جاتا ہے ہر گھر سے ایک علم برامت ہوتا ہے کسی کا بھائی کسی کا بھگی جا کسی کا بھانجا کسی کا نوازہ ہر بچے کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے آج آٹھویں محرم کو میرے وطن میں بہت علم برامت کیا جاتے ہیں آقا ابباس کے نام میں ہر بچہ اپنے ہاتھوں میں علم لیتا ہے آج ہر شیعہ تماننا کرتا ہے کہ ابباس کا علم چاہے گھڑی کے حساب سے پانچ منٹ ہی کے لیے ہم اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیں اللہ اکبر کیسا موجز مما علمدار تھا کیسا بائیجاز علمدار تھا ایسی علمداری گربلہ میں کی کہ ہر طرف علم مسخت میں علم لندن میں علم امریکہ میں علم توجہ آخری بات و مسائف مسخت میں علم دبائی میں علم لندن میں علم امریکہ میں علم کناڑا میں علم سوزے لینڈ میں علم ہندوستان میں علم بمبئی میں علم کلکتہ میں علم کیا قانون نہیں جانتے آپ جانتے ہیں پڑھے لکھیں مسائف سے پہلے آخری علم کا گوشہ و غیمت تمام آج جس حکومت میں آپ ہیں رہ رہے ہیں کیا یہاں ہندوستان کا پرچم پھیرایا جا سکتا بغاوت کیس لگے گا جیل چلے جائے گا خیلت آنے میں سڑا دیا جائے گا ہندوستان جائے گا کیا عمان کا پرچم لہرا سکتے ہیں نہیں پاکستان جائے گا کیا انڈیا کا پرچم انڈیا میں آئی گا پاکستان کا پرچم باقی ہونے کا اعلان ہے دلیل مگر یہ واحد عباس کا پرچم ہے کہ جہاں بھی سجا جہاں بھی اٹھایا جہاں اس کو برامت کیا کسی نے باغی ہونے کا الزام نہیں دیا وفادار ہونے کا ثبوت مل گیا سلاوات بھینے محمد و آل محمد جہاں اٹھا وہاں وفاداری کا ثبوت مل گیا جس نے اٹھایا جس ملک میں اٹھایا پاکستان والوں نے اٹھایا پاکستانی وفادار ہندوستان والوں نے اٹھایا ہندوستانی وفادار اومان والوں نے سجایا اٹھایا یہ وفادار اب باس کے پرچم پہ کوئی سی ملک میں بین نہیں کیونکہ یہ انٹرنیشنل یہ پرچم اسلام کا پرچم مگر ہاں اس پرچم کی بھی حرمتی کربلا میں ظالموں نے کیسے کیا سنو کہ برداش نہیں کرتا ابباس حسین نفس دنگی کرنا مولا میدان جانے کی اجازت مولا میدان جانے کی اجازت کہا نہیں ابباس تم تو میرے بابا عالی کی تصویر ہونا جب بابا تو دیکھنے کا جی چاہتا ہے تو تمہیں دیکھ لیتا ہوں ابباس ایک مرتبہ جنابِ ابباس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں کہا تھا میدان میں مگر یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اللہ ترش اللہ ترش کب ہیں ان کو کیا جوا ہے اے آقا حسین ابھی ابھی سکینہ چھوٹے سے قاتلیں بلے گئے خیان سے باہر نکلی تھی وہ سکینہ ہماری ابا گدانم پکر کے کہتے گئی ہیں اے چچا تم تو سفقہِ حرم ہونا تم تو سفقہِ سکینہ ہونا اے چچا پیاس مارے ڈاکی اے آقا حسین ابباس کی زندگی میں سکینہ پیاسی رکھ زینب کے خیرے میں حسین آئے اور کہا زینب ابباس میدان کی اجازت مانگ رہے سکینہ نے پانی کا ملا کیا ہے ابباس پانی لینے جانا چاہتے ہیں ابباس سے کہے تو تلوار مچ لائے جناب زینب نے خیمے میں بلایا ابباس علم لے کے خیمے میں پہنچے علم کو جھکایا شہزادی نے مشکیزے کو مانگ لیا ہاں عزیزوں جانتے ہو جاپر تیار نے جو علم اٹھایا اس میں اس پرہاں کوئی مشکیزہ نہیں تھا خیبر مہلی نے جو علم اٹھایا اس میں کوئی مشکیزہ نہیں تھا مگر آج تک جو علم اٹھا ہے اس میں چھوٹا سا مشکیزہ بنا ہوتا علم چچا کی یادگار ہے مشکیزہ بھتیجی کی یادگار ہے ایسا لگتا ہے کہ آج بھی کوئی طویل خط کا چچا ہے کہ جس کے گلے میں پاہوں میں پاہے ڈالے سکینہ فریاد کر رہی ہے اے چچا پیاسے ہیں اے چچا پیاس مارے ڈالتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی چھوٹی جی بیٹی ہے بھتیجی ہے جو چچا کے باہوں میں پاہے ڈالے مشکیزہ علم میں لگتا ہے ابھی علم آئے گا پرسہ دیکھیں جناب امم الونین کو پرسہ جناب سیدہ کو پرسہ جناب امم قزون کو مخصوصی پرسہ کیونکہ ابباس امم قزون کی طرف سے فدیہ بنے تھے پربان ہو گئے تو حسین اجازت ہوئی ابباس چلے ساری ترطیب اور ساری تفصیل چھوڑتے ہوئے مقصد پہ آنا چاہتا ہوں تاکہ حق کے آسو رکے نہ جاری رہے تاریخ بتاتی ہے کہ ابباس چلے جیسے ہی چلنے لگے حسین نے پرچم کا فریرہ گولا انگلی کے اشارے سے کچھ لکھا زینب نے دیکھ لیا پوچھا ہے بھائیہ تم نے ابباس کی علم پر کیا لکھا کہ بہت برداشت نگر پا ہوگی کہ تمہیں حقی قسم بتا دو کیا لکھا ہے کہ ابباس کے فریرے پہ لکھاتا نصر من اللہ فکر خری میں نے ایک آیت کا اضافہ کر دیا ہے کہ وہ کیا کہ میں نے لکھا ہے ایک مرتبہ زینب نے پوچھا اے بھائیہ یہ تو وقت مصیبت کہا جاتا ہے وقت مصیبت لکھا جاتا ہے وقت مصیبت پڑھا جاتا ہے کہاں یہ کیا مصیبت کا وقت نہیں کہ جو میرے بابا علی کی تصویر ہے وہ میدان میں جا رہی ہے اے زینب اب اب پاس زندہ واپس نہ آئے گا زینب نے سر و سینہ پیٹا وہ مصیبتہ وہ ابباسہ ایک مرتبہ تاریخ سے بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ ابباس آگے بڑھے لئینوں نے دیکھا کہ پرچم لہرہ پرچم لہرہ ابباس آگے بڑھے غازی ابباس نے خرار پر قبضہ کیا جاؤ حشن کے ساتھ مشکیزے کو بڑھنا چاہا مگر تاریخ سے مجبور ہی تاریخ کا بیان یہ ہے حمید انہیں مسلم کہتا ہے کہ ابباس نے اپنا گھوڑا لے جا کے ترائیخ کو اتار دیا اور اس کے بعد چلو میں پانی لیا اپنے گھوڑے کی طرف پڑھایا گھوڑے نے موں کو پھیل لیا ابباس نے یہی کام دوبارہ کیا یہی فیل کے بارہ کیا تین مرتبہ عشق نے جناب عباس کی سواری نے پانی سے موں موڑا ابباس نے جملہ کہا ہاں عشق میں جانتا ہوں تو بھی وفادار ہے نا تو بھی وفادار ہے تجھے یہ بات پرداشت نہیں کہ سکینہ خیمے میں پیاسی ہے اور تو پانی پھیلے ایک مرتبہ عباس سہنے کی طرح مڑے اے مولا میری سواری کی وفاداری کا ثبوت دیکھئے کہ کس طرح سے پانی سے انکار کما ہے اچھا شل نہیں پینا چاہتا پانی نہ پی مشکیزے کو بھرا جب مشکیزہ بھر گیا ابباس چلے ابباس چلے ظالموں نے کہا کہ ابباس کو چاروں طرف سے گھیل لیا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ مشکیز سکینہ خیمے تک پہنچ جائے بوسائی کے بچے سیرا ہو جائیں گے پانی پی لیں گے بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ ابباس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی ابباس چاہتے تھے گھوڑا آگے بڑھے تھوڑا سا ابباس آگے بڑھے تھے کسی میں سامنے آنے کی ہمت نہ تھی کسی نے داہری طرف سے ایسا وار کیا کہ ابباس کا داہنہ بازو خلم ہو گئے ازاداروں سکینہ اپنے چھوڑے سے قافلے کو لیے درے خیمہ پر چچا کا انتظار کر رہی تھی ایک مرتبہ دیکھا علم کو جھٹکا لگا سکینہ نے کلیجے کو تھاما اے بابا میرے چچا ابباس کا علم ہلا ہا ہے ایک مرتبہ حسین نے کہا ہاں سکینہ اب باس آگے بڑھائیں ایک مرتبہ دوسرا ہاں قلم ہوا علم کو دوسرا جھٹکا لگا سکینہ نے کلیجے کو تھاما بابا پھر چھٹکا لگا ایک مرتبہ ابھی سکینہ کا یہ جملہ دمام ہی ہوا تھا کہ ایک مرتبہ حسین پرسی سے کھڑے ہوئے اجاب خیامت کا منظر دیکھا کہ آہستہ آہستہ علم نیچے جھکنے لگا ایک مرتبہ حسین نے اپنی کمر کو تھاما اے میرے بھائی آپ پا اے میرے بھائی آپ پا حسین نے نجف پر رکھیا اے مشکل کشاہ مشکل کشاہی کو آؤ ادھر علی اکبر کھڑے تھے کہ اکبر میرے پاس آؤ ابھی یہی حسین اکبر سے کہہ رہے تھے کہ اچانک اچانک حسین کے کانوں میں کوئی صدا آئی صدا کیا آئی بعد میں سناؤں گا بس اتنا سنو کہ ایک مرتبہ عباس کے جب دونوں ہاتھ کٹ گئے تو عباس نے مشکل سکینہ کا تصمہ اپنے دندان مبارک سے کھاما کوشش عباس کیے تھی کہ مشکل سکینہ خیام تک پہنچ جائے ایک ظالم نے ایسا تیر مارا کہ مشکل سکینہ کا پانی بہ گیا عباس کی عرضو بہ گئی عباس نے اپنے اشل کو دوبارہ فرات کی طرف موڑا اے اشل چل پانی پھر بھلی آ جائے ایک مرتبہ جیسے ہی بھوڑا گھوما کسی ظالم نے آباد دی دیکھو یہ غاضی ہے کہیں فرات پہ خفزہ نہ کر لے کہیں مشکل سکینہ نہ بھل لے ایک ایسا وار کرو کہ عباس کی شہادت ہو جائے تاریخ بتاتی ہے ایک شخی نے ایسا تیر مارا کہ عباس کی آگ میں لگا اے اضاناروں غربتیں عباس سنو گے مسئیبتیں عباس سنو گے تیار ہونا سمجھ تو گئے ہو کیا کہنے جا رہا ہوں مگر سنو آٹھویں محرم نہ جانے اگلے سال زندہ رہو نہ رہو غاضی کی مسئیبت ہے علی کی تمنہ کی مسئیبت ہے فاطمہ کے آرزوں کی مسئیبت ہے زینب جس پہ ناز کرتی ہے اس کے مسائب ایک مرتبہ آگ کے آگ میں اگر کوئی تنگا پڑ جائے کوئی گھڑ کا ذرہ پڑ جائے تو آگ کھڑا جاتے ہیں اور آگوں کو ملنے لگتے ہیں ذرا تصور کرو آزار آرو جب میرے آقا آباس کے آگ میں تیر لگا تو راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا ایک مرتبہ آباس نے کوشش یہ کی کہ اپنے آگوں سے تیر نکال لے مگر ہاتھ خلم ہو چکے تھے ہاتھ خلم ہو چکے تھے آباس کیسے تیر لگاتے نکالتے آباس نے اپنے سر مبارک کو جھکایا تیر کو گھٹنوں کے درمیان میں دبایا اپنے سر کو ہٹانا چاہا تیر تو نہ نکلا تاریخ میں بتاتی ہے کسی ظالم کو موقع ملا گھٹس کنا چاہیا اچھو لوہے کا گھٹس پھیکا آباس کی پیشانی پر لگ گیا میرا آقا آباس چکرہ کے زمین پر آیا ہاں زاداروں کرمنہ میں جو مصیبت آباس پر پڑی وہ کسی شہید پر نہ پڑی علی اکبر گھولے سے گرے کونیا ٹیکی خاسم گھولے سے گرے ہتے ہی اٹے کی اون و محمد کے ہاتھوں کا سہارا لیا تنہا مظلوم اقباس تھا کہ جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو ہاتھ خلم ہو چکے تھے مو کے بھر زمین پر تشریف رائے آواتی آخا آخا غلام کا آخری سلام حسین کے کانوں میں اقباس کیا ہوا کہ علی اکبر چلو علی اکبر میرا سہارا دو میری ڈھارز بنو اکبر چلو تیرا چچا مارا گیا علی اکبر ڈھوڑے ہاں بابا چلیے اکمتبہ حسین میدان میں آج حسین نے عجم منظر دیکھا کہ کٹا ہوا حسین پر پڑا تھا زمین پر پڑا تھا حسین رکے چھوکے اٹھایا ابا کا سایا کی آگے وڑھے کچھ مقام پہ پہنچے دوسرا مازو تھا حسین نے اٹھایا کلیجے سے لگایا زاروں خطار ہوئے علی اکبر نے پوچھا بابا چچا کے ہاتھ اٹھا کہ اتنا ہو کیوں رہے ہو بس یہ سننا تھا حسین تڑھا گئے اے اکبر اے اکبر یہ ہماری امہ فاطمہ کی کمائی ہے اے اکبر جب روزِ مہشن فاطمہ کی سواری آئے گی تو انہی ہاتھوں کا واسطہ دے کہ امتِ رسول میں ہمارے رونے والوں کو بخشوایا جائے گا اللہ اکبر اے ازاداروں اپنی خسمت پر ناز کرو تاریخ میں بتاتی ہے کہ ایک مرد با حسین لبازوں کو کلیجے سے لگایا آئے مینان میں ابباس کدھر ہو ابباس کدھر ہو میرے بھائی کدھر ہو میرے خوتِ بازوں کدھر ہو کمر کو تھامِ حسین ایک جملہ کہا اے ابباس آج سے وہ آنکھیں سوئیں گی جو تمہارے حیبت سے جاتی تھی آج سے وہ آنکھیں جاگیں گی جو تمہارے ہوتے ہوئے سوتی تھی حسین کا مطلب یہ تھا کہ یزیدی فوجیں مارے دہشت کے لئے جاتی تھی کہ ابباس ہے ابباس زندہ ہے اب چین سے سوئیں گی بی بیاں چین سے خیمے میں سو جاتی تھی کہ ابباس زندہ ہے اب ظلم سے جاگئی ہیں ایک مرتبہ تاریخ سے بتاتی ہے کہ حسین آگے بڑھے دیکھا ابباس خات پر خرات کے کنارے ایڑیاں رگڑ رہے تھے ابباس خرات کے کنارے خات پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے حسین پہنچے بھائیہ کیا تکلیف ہے کہ آقا بیٹھ جائیں آنکھ مولا آن سرانے کھڑے ہیں اچھا نہیں لگتا بیٹھ جائیے مولا حسین تشریف فرما ہوئے دونوں زانووں کو خات پہ اس پرہنٹے کا جیسے کوئی نمازی مسلے پہ بیٹھتا ہے اپنے داہے زانو پر اپنے پیارے افباس کا سر رکھا ایک مرتبہ ماتھے کو چھوما کہ مولا ماتھے پہ زبن ہے بیشانی زبنی ہے کہاں بیٹا ہاں میرے چھوٹے بھائی ہاں میرے وارس ہاں میرے حقوت بازو ہاں میرے دل کی دھارس ہاں میرے بابا علی کی تمنہ میں صدقہ ہاں ہوں میں کیا کروں مشیعتِ الٰہی سے مجبور ہے حسین ورنہ تمہاری بیشانی پر خون دیکھ کے حسین کا خون جوشمہ رہا ہے اے افباس تکلیف بتاؤ کہ مولا ایک تکلیف یہ ہے کہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اپنا دم تومنے سے پہلے کہاں افباس زیارت کیوں نہیں کرتے افباس زیارت کرو کہ مولا کیا کروں ایک آگ میں خون ہے ایک آگ میں تیر ہے بس سنو آزاداروں ٹھہر ٹھہر کے اسی لئے مسائح پڑھے تھے کیا ایسا نہ ہو کہ آخر کی روایت نہ پیش کرتے مللس کا ہاں پہ تمام ہو جائے مجھے بھی نہیں مالو تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ افباس نے کہا ایک آگ میں خون ہے مولا ایک آگ میں تیر ہے کیسے زیارت کروں حسین نے ابا کے دامن سے افباس کی آگ کا خون صاحب کیا وہ آزادار میری بات کو اچھی طرح سمجھیں گے جو زنجیری ماتب کرتے ہیں خاص طور سے وہ لوگ کہ جو سر پر خمہ کا ماتب کرتے ہیں جب خون بہتا ہے نا تو آنکھوں تک آ جاتا ہے کبھی کنا آنکھوں میں جم جاتا ہے خون کچھ نظر نہیں آتا افباس کی پیشانی پہ ایسا زخم تھا ایسا گھر پڑا کہ جو خون بہا تھا وہ افباس کی آنکھوں میں جم گیا تھا کہ مولا ایک آگ میں خون ہے ایک آگ میں تیر ہے مولا نے ابا کے دامت سے خون کو ساپ کیا تیر کو تہنے ہاتھ سے دھاما حسین نے اپنی پائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو افباس کی پیشانی پر رکھا آواز دی بسم اللہ و بیل اللہ و فی سبیل اللہ و علا ملت رسول اللہ انہا لاللہ و انہا الہی حراجہون یہ کہے کہ حسین نے تیر کھائچا اپنے پرش کی جانب اچھال دیا اس کے بعد کہ افباس حسین کی زیارت کر لو افباس اپنی دمنہ پوری کر لو حسین نے حضرت پری نزلوں سے افباس نے آنکھوں کو کھولا حسین کے چہرے کو دیکھا کہ مولا ایک وسیعت کرنا چاہتا ہوں بسوں آزاداروں ایک وسیعت کرنا چاہتا ہوں کہ افباس وسیعت کیا ہے افباس وسیعت کیا ہے کہ آقا وسیعت یہ ہے کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا اے آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا میں اپنی پیاسی سکینہ کو کیا مو دکھا ہوں گا میں پانی لینے آیا تھا پانی نہیں لے جا سکا ایک مرتبہ حسین نے کہا ٹھیک ہے افباس تم تو وسیعت کر کے آزاد ہو گئے نا بھائیہ مگر مجھے مشکل میں ڈھال دیا کہ آقا کیا ہوا کہ دیکھو زینب آدھی ہو چکی ہے جب کسی کی شہادت ہوتی ہے تو زینب شہید کا انتظار کرتی ہے قاسم کی لاش کے ٹپنے میں خیمے میں لے گئے گا اور انہوں محمد کے لاشے میں لے گئے گیا جو شہید مارا جاتا ہے اس کا لاشا میں لے گئے جاتا ہوں خیمے میں اور زینب ہمیشہ بیویوں کو جمع کر کے اور شہید کا نام لے کے پرسا لیتی ہیں اے افباس میں زینب کو کیا مو دکھاؤں گا اے افباس تم نے وسیعت تو کر دی کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جانا مگر یہ بتاؤ جب زینب پوچھے گی اب باس کا لاشا کدھر ہے یہ قریب حسین بہن کو کیا جواب دے گا ایک مرتبہ کڑپ کے مشکل کشا کے لان میں جملہ کہا اے آخا جب شہیدادی ہمارے لاشے کو پوچھے تو یہ کہہ دینا کہ مصنف بچھا دی جائے اس پہ علم کو لکھا دیا جائے علم کو میری لاش سمجھ کے پرسا لے لیا جائے اللہ اکبر زینب کے غم کا عباس کو مرتبہ خیال تھا ایک مرتبہ حسین نے کہا اچھا بات تمہاری وسیعت پر عمل کروں گا بس سنو ازاداروں میرے کلیجے میں طاقتی نہیں حق غازی ادا کروں حق بامل ہوایت ادا کروں رولو جو آج درویا وہ کبر ہوئے گا آٹھویں محرم آگئی آج حاضری ہے نا عباس کی حاضری ہے عباس کی نظر ہے اس کی خیرات کھائی ہے نا اس کا صدقہ کھایا ہے نا کہ جو کربلا میں بھوکا مالا گیا آج اس کی حاضری چکے بیٹی ہو نا کہ جو کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا سنو ازاداروں عباس کی حاضری کیوں ہوتی ہے بہت روگے مسائب ہیں مسائب ہیں سنیے گا محترم بزرگ شاعر اہل بیس سنے ازادار سنے ماں بہنے سنے کبھی سوچا ہے کربلا کے بہتر شہید ہیں خاصم کی حاضری کو نہیں ہوتی علی اکبر کی حاضری کو نہیں ہوتی علی اظہر کی حاضری کو نہیں ہوتی حسین کی حاضری کو نہیں ہوتی تبرک سب کے نام پہ بٹے گا نیاز سب کی بٹے گی نیاز سب کی دی جائے گی مگر حاضری عباس کی کیوں سنو ازاداروں آخری جملہ ہے مگر پہلے کہہ دے رہا ہوں تاکہ مسائل میں گریے میں کمی نہ ہو جب حسین نے اب بات سے کہا جاؤ میرے بابا علی جامع قوصل لی انتدار کر رہے ہیں سنو یہی جملہ حسین نے اکبر سے کہا تھا اکبر جاؤ میرے بابا تمہارا جامع قوصل لی انتدار کر رہے ہیں یہی جملہ حسین نے قاسم سے کہا تھا یہی جملہ انہوں محمد سے کہا تھا یہی حبیب سے حسین سے کہا تھا جو شہید کربلا نے مارا گیا حسین سرانے پہنچے یہی فقرہ حسین نے کہا جاؤ میرے بابا جامع قوسل لیے انتظار کر رہے ہیں تم کربلا کے پیاسے ہونا میرا بابا تمہیں سہرات کرے گا مگر جب یہی شملہ ابباس سے حسین نے کہا ابباس تڑپنے لگے یوڑیا رگڑنے لگے حسین نے کہا جاؤ ابباس دمتور و صدار و خدا حافظ تمہارا بابا میرا بابا علی جامع قوسل لیے تمہارا انتظار کر رہا ہے ابباس تڑپنے لگی کہا مولا یہ نہ کہو مولا یہ نہ کہو ایک رقمہ حسین نے کہا کیوں ابباس کیوں ابباس کہا نہیں بابا مجھے جب جامع قوسل دیں گے تو میں پانی نہیں کیوں گا مولا کسی شہید نے یہ وعدہ نہیں کیا مگر ابباس نے حسین سے وعدہ کیا اے مولا جب میرا بابا جامع قوسل مجھے دے گا تو ابباس پانی نہیں پیے گا کہے ابباس کیوں کہا میں آپ کی بیٹی سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا پانی لینے جا رہا ہوں اے آقا جب تک سکینہ نہ سیرہا وہ جب تک ابباس پانی نہ پیے گا اللہ اکبر اسی لئے آقا حسین کے بتائی ہوئی عوائد سے جناب ابباس کی حاضری کی نظر ہوتی ہے پیاسا ابباس مظلوم ابباس غریب ابباس غریب الوطن ابباس علی کا شہزادہ ابباس ام البنین کا لختے جگر ابباس ایک مرتبہ جب حاضری ہوتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ اناج کی چیز رکھی آتی ہے یا شیرینی مٹھاس جناب ابباس کو کھانے میں دو چیزیں بہت مصدی ہیں ایک مٹھاس دوسرے اناج کی روٹی گے ہوں کی اس لیے جب بھی ابباس کی حاضری ہوتی ہے تو کوئی ایسی چیز ظہور رکھی جاتی ہے جو میٹھی ہو یا اناج کی ہو ہاں ازاداروں بس تاغیر کی معافی مگر ہاں سیدہ گرمال یہیں کہیں گرشت کر رہا ہوگا تمہاری آدموں کے آسو امہ الانین بھی لے رہی ہوگی زہرہ بھی لے رہی ہوگی کواجب نہیں جناب امہ قصوم اپنی چادر کا دامن پھیلائے ہو اے میرے بھائی کے پرساداروں اے میرے بھائی کے آزاداروں اے میرے غازی کے ماتمداروں سنو آزاداروں ایک مطلبہ کیا ہوا ابباس کے آنکھوں سے تیر نکلا ابباس نے وسیعت کر دی حسین کے چہرے کی زیارت کھا لی اب حسین نے بڑے پیار سے ابباس کا سر اپنے زانوں پر رکھا ابباس نے اڑیاں رکھنی سر اٹھا لیا سنو بسیسی پہ تمام عالم کی خیمے میں آمر اس کے بعد علم آپ کے سامنے آ جائے گا حسین نے بڑے احترام سے علی کے شیر کا سر اپنے زانوں پر رکھا بڑی شبت کے ساتھ محبت کے ساتھ ابباس نے اڑیاں رکھنی اپنا سر پیچینی کے ساتھ اٹھا لیا ایک مطلبہ کہا اے ابباس آرام کرو اے ابباس آرام کرو پھر حسین نے سر کو کتھاما زانوں پر رکھا ابباس نے پھر وہی کام مبارا کیا پڑی بیچینی کے ساتھ اپنی اڑیاں رکھنی سر کو حسین کے زانوں سے ہٹا لیا تیسری مرتبہ حسین نے پھر سر رکھا ابباس نے پھر ترہت کے اپنا سر اٹھا لیا اب حسین سے پردارش نہ ہوتا سنو آدھانارو حسین کا سوال اور ابباس کا جواب حسین نے پوچھا بھائیا کیا آخا کی آگوش میں آرام نہیں ملتا اے بھائیہ کیا حسین کی آگوش میں آرام نہیں ملتا ابباس اور زیادہ تڑپ گئے کہا مولا ایسا نہ کہو میں غلام ہوں تم آقا ہوں اگر تمہاری آگوش میں آرام نہ ملا تو کہاں ملے گا کہا ابباس بھی یہ پہچینی کیسی یہ ترپنا کیسا تمہارا سر میں اپنے زانوں پر رکھتا ہوں تم بار بار ہٹا لیتے ہو کہا مولا مجھے ایک تصور ستا رہا ہے مولا اے مولا مجھے ایک تصور ستا رہا ہے کہا پانسو تصور کیا ہے کہا میں یہ سوچ رہا ہوں اس وقت میرا وقت آخر ہے اے مولا میرا سر آپ کے زانوں پر ہے اے مولا جب آپ کا وقت آخر ہوگا تو آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا حسین طرف گئے اے میرے شیر تم نہ گوڑاؤ جب شمر کا خنجو چلے گا میرا سر کٹے گا میری اممہ فاطمہ میری اممہ فاطمہ جنت سے آئیں گے اپنی آغوش میں میرا سن لے گے ابباس نے کہا آقا اجازت ہو تو دن توڑوں آقا اپترام نہیں ہے اپترام نہیں ہے تکلیم بہت ہے کہ ابباس خدا حافظ ابباس میرا نامہ رسول ملے تو سلام کہہ دینا اے ابباس میرے بابا سے ملاقات ہو تو سلام کہہ دینا سنو جملا کہ ابباس اے ابباس میری ماں فاطمہ کی زیارت کرنا ملاقات ہو تو میرا سلام کہہ دینا اتنا سا کہہ دینا کہ اے اممہ حسین جس کے سہارے جی رہا تھا وہ ابباس مر گیا اے ابباس میری ماں سے کہہ دینا جس کے سہارے یہ حسین جی رہا تھا وہ بھائی بھی کربلہ میں مارا گیا ابباس نے آخری ہچکی لی علی کے لال نے دن توڑا حسین کا دل چور گیا کہا اکبر چچا کی وسیعت پہ عمل کرو کہا بابا کیا کا علم اٹھاؤ اکبر نے علم اٹھایا حسین آگے بڑھے ابھی جتنی شبیہ نکلی ہے جناب قاسم کی ملنی آگے علم تھا جناب عونہ محمد کے تابوت آگے علم تھا علم کا انداز دیکھا تھا اور بھی بھی آئے گا انداز پہ غور کرنا بہت روگے ازاداروں سیدھا علم نہیں ہے چلیے یا مان لیا کہ یہ عشور خانہ ہے جھاڑ لگے ہیں راڑ لگے ہیں بجلی ہے اس لیے سیدھا علم نہیں نہیں کبھی اس کو یہ نہ سمجھنا کہ جلوس کی شکل میں جو علم آتا ہے یہ منظر کشی ہے اب باس فراد کے کنارے سیدھا علم لے کے گئے تھے مگر حسین خیمے میں سیدھا علم لے کے نہیں آئے تھے روایت کمائے ذمہ دا اعتراض نہ کرنا روڑے نہ اب باس پیاسو بہا ہو سیدھا روڑ اگمتبہ حسین نے جنازے کی شبی بنائی اے اکبر جنازہ تو نہیں ہے اب باس کا علم ہے اے اکبر پنجے سے میں تھامتا ہوں بوشت پر تم آ جاؤ علم کو اٹھایا اپنے شانے پلٹایا آگے آگے حسین پیچھے پیچھے اکبر آگے آگے حسین پیچھے پیچھے اکبر اپنے کاندے پالا حسین لے کے چلے سکینہ ترے خیام پر انتظار کر رہی تھی علم نظر نہیں آتا علم نظر نہیں آتا کیسے آئے اگر علم سیدھا ہوتا تو دور سے نظر آ جاتا ایک مرتبہ جب حسین سرو سینہ پیٹتے ہوئے کہتے ہوئے درے خیمہ پر پہنچے تو سکینہ نے ایک منظر دیکھا آگے آگے میرا بابا ہے پیچھے پیچھے بھائیہ علی اکبر ہے میرے چچا کا عالم کاندے پر لٹایا ہے مثل جنازہ شبی بنا کے لے کے چلے ہو سائے تاریخ بتاتی ہے سکینہ نے پوچھا اے بابا میرا چچا کہاں سنو آزادار ہو مجلس اختلانی منظر پہ آ چکی پرسا دے لو آنکھیں سوکی نہ رہ جائیں اے بابا میرا چچا کہاں آئے حسین سے کوئی جواب دیتے نہ بنا حسین خاموش ہے کہا بابا مجھ سے ناراض ہو چچا ناراض ہو گئے واپس نہ آئے تم بھی ناراض ہو بابا کیا بات ہے میرا چچا کہاں عالم تو میرا چچا لے کے گیا تھا اے بابا یہ عالم آپ کے ہاتھ میں کیسے آیا ایک مرتبہ حسین نے سر کو جھگایا بابا سکینہ اب تیرا چچا واپس نہ آئے گا تیرا چچا فراب کے کنارے سو گئے ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے کلیجے کو تھاما اور ایک جملہ کہا اے حسین اے میرے بابا اے میرے سید و سردار میں مانتی ہوں کہ میرا چچا واپس نہ آئے اس لیے کہ شہید ہو گیا مگر ایک سوال کروں بابا کہاں کرو کہا بھئیہ آسف یتیم ہوئے مگر لاش کے خکڑے تو خیمے میں آئے بھئیہ اور محمد مارے گئے مگر لاشے تو خیمے میں لائے اے بابا چچا کیا مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں جب نہیں آئے جب آزب کہاں نہیں سکینہ ایسی بات نہیں ہے اب باس نے مجھ سے وسیعت کی تھی کہ میرے آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے بابا بس ایک مرتبہ سکینہ سمجھ گئی کہ بابا جائیے خیمے میں جائیے حُپی اممہ آپ کا انتدار کر رہی ہے جائیے میں اپنے چچا کو ڈھونڈنے جا رہی ہوں ایک مرتبہ علی اکبر نے کلائی کو پکڑ لیا اے بہن سکینہ پھرا آپ کے کنارے نہ جانا اے بہن خیمے کے اندر چلو بیٹی کہاں نہیں میرا چچا لاشا کیوں نہیں آیا لاشا کیوں نہیں آیا ایک مرتبہ علی اکبر کہنے لگے کہ سکینہ صبر کرو میرے چچا کی وسیعت تھی میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے میرا بابا وزیعت کے خلاف کیسے کام کرتا کہاں میں نے مانا مگر بھئی علی اکبر تمہیں احساس ہوا چچا نے یہ وسیعت کیوں کی ہے ایک مرتبہ اکبر نے پوچھا سکینہ کیوں کی ہے کہاں میں سمجھ گئی چونکہ میرا چچا مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا سکینہ ابھی پانی لے گیا تھا مجھے معلوم ہے میرا خودہ چچا میرا غیور چچا میرا چہیتا چچا جن کی چھوٹی چھوٹی باتیجی آئیں وہ ماتم کریں سکینہ کے چچا کا ماتم اپباس کے بہائن کا ماتم ایک مرتبہ سکینہ رونی زنگی خیمے میں علم آ گیا خیمے میں علم آیا مسجلت پیچھی ہوئی تھی زینب نے پوچھا بھئی عباس کا لاشا بھئی عصین ابباس کا لاشا بھئی عصین ابباس کا لاشا حسین نے ایک مرتبہ مسجلت میں سر پکڑ کے بکڑ گئے عباس کا لاشا نہیں وزیعت یقی علم لے جانا مسجلت میں لکھا دینا علم خیمے میں آگیا علم خیمے میں آگیا مستق پہ لٹھایا گیا زینب نے پنچے پہ پنچے پہ چہرے کو رکھا اے بھائیہ تم واپس نہ آئے اے بھائیہ تمہاری لاش بھی نہ آئی زینب علم پہ پرسا لیتی ہے اٹھو آزاداروں سروں کو پیٹھو سینوں پہ ماتن کرو آنکھوں سے عشق بہاو عباس کا عالم آ رہا ہے سکینہ کا چچا رہا ہے حسین کا غلام علی کا فرزن عباس گربلا میں تین دن کا پیانا آدھے پوچھا ہے علم دے آدھے ایک میرے آدھے پوچھا ہے علم دے دل سینے میں جب تک دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نغم تیرا آدھے دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نغم تیرا آدھے میرے آدھے موچھا ہے موچھا ہے علم دے دل سینے میں جب تک ہے موچھا ہے علم دے دل سینے میں جب تک ہے ایک وقت وہ آئے گا سینے میں جب تک ہے دل سینے میں جب تک ہے دل سینے میں جب تک ہے موچھا ہے علم دے دل سینے میں جب تک ہے شہر ٹوٹ گئے جسے وہ کون سے صدمے تھے شہر ٹوٹ گئے جسے ایک فکرت زینب کی اور دل سینے میں جب تک ہے دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نغم تیرا آدھے میرے غازی موچھا ہے علم دے دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نغم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نغم تیرا آدھے میرے غازی موچھا ہے علم تیرا آدھے میرے غازی موچھا ہے علم تیرا جب بہ گیا سب پانی تب ساس تیری ٹوٹی جب بہ گیا سب پانی تب ساس تیری ٹوٹی دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نغم تیرا آدھے موچھا ہے علم تیرا آدھے میرے غازی بھولے گا نغم تحını موسیقی موسیقی